بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک سپیشل ٹرک آپ کی لے کے آیا ہوں اگر آپ کے سامنے بھی یہ مسئلہ آتا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اپنے موبائل کا ناظرین میرے پاس ایک موبائل آیا جس کے اندر یہ مسئلہ تھا میں آپ کو دیکھاتا ہوں جس وقت ہم اس کے اوپر ورچ سیپ کے اوپر لاغن کرتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ ایک ایشو آتا ہے اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے ظاہر مطلب تو یہی ہے کہ آپ کوئی ترڈ پارٹی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں کوئی فیک اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ فیک اپلیکیشن کو ختم کریں اور آپ جو اریجنل ورچ سیپ کا جو ورچ سیپ میسنجر ہے یا ورچ سیپ بزنس کا جو ڈبلیو اے کے نام سے ہوتا ہے اس کو آپ ورچ سیپ بزنس انسٹال کریں تو یہ مسئلہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو میسنجر انسٹال کیا ہوتا ہے وہ بھی ورچ سیپ کا ہی اریجنل ہوتا ہے اصل ہوتا ہے کوئی ایسا ویسا ایشو نہیں ہوتا تو اس کے سلوشن انتہائی آسان طریقہ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میرے پاس جس سلوشن نے کام کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے چونکہ آپ نے اس کو انسٹال کیا ہوگا آپ اس کو انسٹال کر دیں اپنے موبائل سے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیں اس کے بعد آپ پلے سٹور پہ آ جائیں پلے سٹور پہ یہاں پہ آپ نے ٹاپ رائٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کی کچھ سٹنگز یہاں پہ نظر آئیں گی جس میں پلے پروڈکٹ یہ لگا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ سکین کرتے ہیں اپلیکیشن کو جس وقت ہم انسٹال کرتے ہیں اگر اس میں تھوڑا بہت مسئلہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو فوراں بلوک کر دیتا ہے اس کی سٹنگز پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلے پروڈکشن یہاں پہ آن ہے یہ پلے پروڈکشن یہاں پہ آن ہے اس وقت کو جب آپ کلوز کریں گے تو یہ جیسے میں اس کو دباتا ہوں اور آف کر دیتا ہوں تو ساتھ میں نیسیا والا چونکہ اسی کے انڈر ہے وہ بھی ساتھ میں بند ہو جاتا ہے یہاں سے اس پلے پروڈکشن کو آپ نے آف کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے موبائل کو ریسٹارٹ کرنا ہے ریسٹارٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ سسٹم بالکل نئے سرے سے سٹارٹ ہو جائے گا اور وہاں پہ پھر دوبارہ پلے سٹور کے اندر آکے وٹسپ انسٹال کرنے سے پہلے آپ نے یہ سٹنگ لازمی کرنی ہے کہ پھر یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ یہ سٹنگ بائی ڈیفالٹ چین ہو گئی ہو اور اس کے بعد وٹسپ کو انسٹال کریں تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا پھر بھی اگر آپ کے پاس یہ پریشانی رہتی ہے تو اپنا موڈل نمبر نیچے لگ کے آپ کمنٹ کر لیں امید ہے آپ کو خاطر خواہ چواب مل جائے گا تینکس فار واشنگ